دنیا کا کوئی بھی قوم ہو دنیا کا کوئی بھی گروہ ہو دنیا کا کوئی بھی ملک و حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتی آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا ہے واحد کا انکار کرتے ہیں آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں مگر آپ کو دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں مل سکتا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو وہ چیز کیا ہے وہ چیز موت ہے موت کا انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے موت ایک ناقابل بدی کی حقیقت ہے موت ایک نابدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آگوں سے اپنے مخلوں گلیوں اور پوچھوں میں کرتا رہتا ہے اس روح زمین پر رہنے والے ہر شخص ہر قوم اور ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر نابائدار کو ختم ہونا ہے میرے دوستو ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن موت آئے گی اور ہمارے زندگی کے تمام منصوبوں کو خاکمی ملا کر رکھ دے گی ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت کے آنے کا وقت ہوگا وہ آئے گی نہ تو اسے بادشاہوں کے دلے روک سکتے ہیں نہ یہ بلند وابالہ عبارتیں اور دیواریں اس کے راہ میں حیل ہو سکتی ہیں میرے دوستو ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ مون نہ تو فرعون جیسے متکپر کو چھوڑتی ہے اور نہ موسیٰ جیسے قلیم اللہ کو چھوڑتی ہے ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ مون نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ابراہیم جیسے قلیم اللہ کو بخشتی ہے ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت کے نظر میں افلاتو اور سطور اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکین اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادان برابر میرے دوستو ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ولی ہے تو موت آئے گی نبی ہے تو موت آئے گی خطب و عبدال ہے تو موت آئے گی عالم ہے تو اسے بھی موت آئے گی اگر جاہل ہے تو اسے بھی موت آئے گی ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ اگر وہ بادشاہ ہے تو اسے بھی موت آئے گی اگر وہ گریب ہے تو اسے بھی موت آئے گی اگر وہ امیر ہے تو اسے بھی موت آئے گی مرد ہو یا عورت بڑا ہو یا جوان سب کو موت آئے گی موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے میرے دوستو مخلوں میں زندگی گزارنے والے ہیں انہیں بھی موت آئے گی دھاس بوس کی جھوپڑیوں میں رہنے والے انہیں بھی موت آئے گی موت سے کوئی شخص بچ ہی نہیں سکتا میرے دوستو جس انسان کو اپنی مال و دولت پر بڑا ناس تھا جس انسان کو اپنی کاروبار پر بڑا ناس تھا جس انسان کو اپنی فیٹریوں اور کار کوٹیوں پر بڑا ناس تھا جس انسان کو اپنی حکومت اور سلطنت پر بڑا ناس تھا جس انسان کو اپنی قابلیت اور صلاحیت پر بڑا ناس تھا جس انسان کو اپنے خسن و جمال پر بڑا نازت تھا جس انسان کو اپنی طاقت پر بڑا گرور تھا آج وہ بوسیدہ گلی سڑی ہٹیوں کے ڈھاچے کے صورت میں پڑا ہوگا وہ انسان جس کے زبان ٹرٹر بولتی تھی آج وہ جواب دینے کے قابل نہ ہوگا وہ انسان جو بڑی بڑی بول بولتا تھا جو ہر چیز میں اپنی حق جتلاتا تھا جو میری میری گہتے نہیں تھگتا تھا وہ انسان جس کی یہ سوچ تھی کہ اس کی حکومت اس کی سلطنت افتدار لا فعلی ہے اریا قیامت کے دن اس پر حیت تاری ہوگی اعلان کے جواب میں کچھ کہنا سکے گا فضائے عالم میں اعلان بار بار گوجے گا وہ زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والو وہ کمزوروں پر ظلم و ستم کرنے والو وہ فرعون و نمرود کے نقش قدم پر چلنے والو وہ خدا کی زمین خدا کے بندوں پر تنگ کرنے والو وہ رب السماوات والارد سے بغابت کرنے والو آج بولتے کیوں نہیں خاموش کی ہو جواب کیوں نہیں دیتے لمن الملک اليوم آج کس کے حکومت ہے تمہاری یا ہماری خالق کی یا مخلوق کی مالک کی یا مملوک کی رازق کی یا مرزوق کی اس سوال کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا زمین و آسمان تھرہ رہے ہوں گے پھر اللہ رب العصد خود فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اس اللہ کے حکومت ہے جو زبردست اور غالب ہے میرے دوستو حقیقی مالک ہے تو وہی ہے حقیقی رازق ہے تو وہی ہے باقی سب حکومت ہے اور طاقت فانی ہے میرے دوستو تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت ایک اٹھل حقیقت ہے موت ہر کسی کو آئے گی موت سے کوئی بچنے والا نہیں مگر افسوس اس بات کی ہے کہ آج ہم دنیا کے مولمہ ساسیوں میں پریب کھا کر موت کو بھول چکے ہیں آج ہم دنیا کی رنگینوں میں پڑھ کر موت کو بھول چکے ہیں آج ہم دنیا کی چمک تمک سرک برک اور لکو دکھ میں پڑھ کر موت کو بھول چکے ہیں آج ہم دنیا کی دولت میں پڑھ کر موت کو بھول چکے ہیں لیکن یاد رکھنا ہم تو موت کو بھول چکے ہیں لیکن موت ہم کو نہیں بھولی ہے موت ہر وقت یہ آراند کرتی ہے کہ مجھے بھول جانے والوں میں موت ہوں میں وہی موت ہوں جو ماں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں میں وہی موت ہوں جو بہنوں اور بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں میں وہی موت ہوں جو دوستوں اور محبوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں میں وہی موت ہوں جو محلوں کو برباد کر دیتی ہوں اور قبروں کو آباد کر دیتی ہوں میں وہی موت ہوں جو تم کو ڈھوڑتی ہوں اور پا لیتی ہوں چاہے کتنے مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو میرا دوستوں موت آئلان ہی نہیں کرتی بلکہ وارننگ بھی دیتی ہے پڑھنے لکھنے والے بچے جانتے ہیں جب امتحان کا وقت قریب آتا ہے تو اسادیزہ طلبہ کو محنت کی تلقین کرتے ہیں مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کو پرحص کی تلقین کرتا ہے افسر جب اپنے عملے کو حکامات صادی کرتا ہے تو ان کی تعمیل کے لیے انہیں تاقید کرتا ہے لیکن جب یہ تمام طبقے سستی اور غفلت میں برتنے لگتے ہیں تو اسادیزہ طلبہ کو ڈاکٹر مریض کو اور افسر اپنے ماتحد کو وارننگ دیتا ہے کہ تمہاری سستی تمہاری غفلت کی تمہاری بدپرہیسی کی برابر شکایتیں مل نہیں ہیں تمہیں قبردار کیا جاتا ہے کہ تم سمل جاؤ ورنہ نہ نتائید بہت برے ہوں گے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی نظام کائنات میں بندوں کے لیے ترہ ترہ کے وارننگ کے اشارے اور کنائے دے رکھتی ہیں جس سے دنیا کے بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے ایک بستی سہلہ کے زد میں آ کر سفہ ہستی سے مٹ گئی دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارے ساتھ بھی احشر ہو سکتا ہے خیال لگنا زلزلے میں ہزاروں انسان زمین کے اندر دھس گئے پیوند زبی ہو گئی دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارے ساتھ بھی احشر ہو سکتا ہے خیال لگنا ایک ٹرین حدثے میں سیکڑوں انسان موت کے موہ میں آگئے دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارے ساتھ بھی حشر ہو سکتا ہے خیال لگنا گھر سے ہستے کھیلتے خوشی کے سادیاں نے بجاتی ہوئی ایک بارات نکلتی ہے مگر موت نے راستے میں آئی پکڑا والدین کے گھرم کو حرام مچ گیا سسرال والوں کے ہاں کو حرام مچ گیا ارے بتاؤ کیا ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بارات کے ہم اہم لوگ لکنے اجل ہو گئے میرے دوستو یہ قدرت کی طرف سے تنبیہات ہے ہمیں بتایا گیا ہمیں سمجھایا گیا ہمیں وارننگ دی گئی کہ اے لوگوں موت کی تیاری کر لو کیونکہ ایک دن تمہیں بھی اس دارے فانی کو چھوڑ گا اس دارے باقی میں جانا ہے میرے دوستو موت تو بہرحال آئے گی ہی لیکن جس چیز نے ہم کو موت سے غافل کر رکھا ہے وہ ہے دنیا کی اندازن محبت اور لمبی لمبی آرزویں میرے دوستو دنیا کا کمانا یا مالدار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ قصبِ حلال حلال روزی پر بڑی بڑی بشارتیں ہیں حلال روزی کمانے والا کل قیامت کے دن شہدہ اور صالحین کے ساتھ ہوں گے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جاؤ اتنا مست ہو جاؤ کہ آپ کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ اے میں ایک مسلمان ہو میرے اوپر کوئی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں میرا خالق اور مالک ایک ہے جو میرے ہر ہر عمل کو دیکھ رہا ہے میرے موت کا ایک وقت متعین ہے جس میں ایک سکنڈ کے لئے تقدیم و تاقیم نہیں ہوگی آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ ایک دن مجھے بھی قبر میں جانا ہے جو وخشتہ اور تنہائی کا گھر ہے مجھے بھی منکنگیر کے سوالوں کا سامنا کرنا ہوگا مجھے بھی میدان حشر کے قدر مرحلے سے گسرنا ہوگا مجھے بھی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنی آوقات کو کہاں کہاں گوایا اپنی آوقات کو انکنکن چیزوں میں گزارا اپنی جوانی کو کہاں گوا دی ارے اپنی تندرشتی کو کہاں کھپا دی آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو دنیا میں نقصان یہ ہوگا کہ میرے مال میں سے برکت اٹھا دی جائے گی میرے زندگی میں برکت نہیں ہوگی اور نیک لوگوں کے دعاوں میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری موت ذلت سے آئے گی سخت بھوک اور سخت پیاس کے حالت میں آئے گی آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری قبری اتنی تن کر دی جائے گی اتنی تن کر دی جائے گی کہ ایک پسلیاں دوسرے پسلیوں میں گھس جائیں گی آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں یتیموں مسکینوں اور بیماؤں کا مال ہڑپ کروں گا تو کل قیامت کے دن میرے موہ میں آگ کا پتر ٹھوسا جائے گا آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں سکات ادا نہیں کروں گا تو میرا مال ازدہے کے سکل میں میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں کسی کی زمین دبانوں گا تو کل قیامت کے دن زمین کا توک میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں زنہ کروں گا تو میرے اوپر ساپ اور بچوں مسلط کر دی جائیں گے اے دنیا پر فریقتہ ہونے والا انسان تمہارا دنیا میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے تمہارے جیسے بے شمار لوگ اس پانی دنیا میں آئے جو اکڑ اکڑ کر چلتے تھے آج وہ قبر کے اندھیرے میں پڑے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں جن کے سر کبھی نیچے نہیں ہوتے تھے آج ان کی تھوپڑیاں پیروں کی ٹھوکر بنی ہوئی ہیں وہ جدر سے گزرتے تھے پسائے معطر ہو جاتی تھی آج ان کی لانشوں سے بدبو اٹ رہی ہے ان کے جس پر حریر اور کمخاب کا لباس ہوتا تھا آج وہ سیدھا چیتڑوں میں پڑے ہوئے ہیں انہیں بی بی بچوں اور مالوں دولت پر بڑھانا ہستا لیکن قبر میں ان میں سے کوئی کام نہ آیا میرے دوستو ہم لوگوں کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ ایک دن مجھے بھی موت آئے گی اور لوگ ہم کو گسل دے کر اس جگہ چھوڑ آئیں گے جو جگہ یہ روز اعلان کرتی ہے کہ اے آدم کی اولاد کہ اے آدم کی بیٹو میں بیگانگی کا گھر ہوں میں کیلے مکڑوں کا گھر ہوں میں ظلمت و تاری کی کا گھر ہوں میں ساپ اور بچوں کا گھر ہوں جب کوئی بدکار جب کوئی بد کردار اس جگہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آلہ نہ مبارک ہوا برا کیا جو تُو نے آیا آج جب تُو میرے حوالے ہوا ہے تو تُو میرے برطاہوں کو بھی دیکھے گا تو اس کے بعد اس کو اس طرح دباتی ہے کہ ایک پسلیا دوسری پسلیوں میں گھر جاتی ہے میرے دوستو تم رات دن کی گزرگاہ ہو تمہارے زندگی کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمہارے آمان ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں اور موت اچانک آنے والی ہے اس لئے خدا اس لئے اللہ کے بندو اب آخرت کی تیاری کر لو ہو سکتا ہے یہ اس سال یہ اس مہینہ یہ اس ہفتہ یہ اس رات بننے والوں میں تمہارا بھی نام ہو ہو سکتا ہے تمہارے زندگی کے دن پورے ہو چکے ہو ہو سکتا ہے تمہارے کپن کا کپڑا کراک ہاؤس کے دکان پر آ چکا ہو ہو سکتا ہے موت دھیرے دھیرے تمہاری تحریص تک آپ ہوچی ہو اور تمہاری غفلت اور تمہاری سستی اور تمہاری بدپریسی پر کہہ کہہ لگا رہی ہو ہو سکتا ہے تمہارے سینے میں ہترنے والی گولی بازار میں آ چکی ہو ہو سکتا ہے اے اللہ کے بندو ایک دن تمہیں بھی قبر میں جانا ہے جو وحشد اور تنہائی کا گھر ہے آج تم اللہ سے ڈر لو رو لو اور گڑھ لیا لو کل تم تو رو گے تو صحیح لیکن تمہارا رونا بیکار جائے گا آج آج اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دو کل تم ڈر ہو گے تو صحیح لیکن تمہارا ڈرنا زائے جائے گا آج اللہ کی اطاعت کر لو کل کی اطاعت کسی شمار میں نہیں ہوگا آج سوچ لو کل سوچو گے تو صحیح لیکن تمہارا سوچنا بیکار جائے گا آج میری باتوں کو سن کر عمر کر لو کل سنو گے تو صحیح لیکن تمہارا سننا بیکار جائے گا وآتر الدعوان آرہ حمد اللہ رب العالمین